ناشتہ کرنے کے بعد مطلب بینگن وغیرہ جو سے ہوتی ہیں اور آج کا سمجھ ہی نہیں آتی ہے یہ مٹر میں نکا کر رکھے ہیں کیا پکائیں کیا نہیں پکائیں مجھ تو کپینٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے یہ مسئلہ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا میں یہی سوچ دی رہتی ہوں کہ آج یہ بناوں کل میں کیا بناوں اور کچھن میں نے یہاں پر صاف کر لی ہے صفائیہ گھر کی میں نے کر لی تھی اور اب ہونے والے دپہر کا ٹائم مطلب یارہ بارہ بجے کا ٹائم ہے تو یہاں پہ تھوڑا سی بھوک لگتی تھی ناشتہ کیا پہ کافی ٹائم ہو گیا دہی یہاں پہ بچی ہوتی ہے روز ہی کیونکہ ہورین کو میں نہیں دے رہی ہورین کا گلہ بہت اخراب ہے اور خانسی اتنی آ رہی ہے کہ میں کر ریشانہ ہو جائے پہلے دودھ پیتی ہے تو اسے میں یہ دہی اور لسی بھی نہیں دے رہی ہے موسم بھی چینج ہو رہا ہے تو میں اب دہی اور لسی سے دیتی نہیں ہوں اس میں جو بھی فروٹ ہوگا اور ساتھ ڈیٹس تھی وہ میں نے ڈال کے ہلکی سی مطلب فروٹ چارٹ بنا کر اب کھا رہی ہوں مجھے یہ کافی اچھی رکھتی ہے تو پہہ میں روٹی کے بجائے نہ بندہ یہ کھالے تو یہ کافی مطلب کے اچھا مجھ رکھتا ہے کھیلنے وغیرہ کے بعد ان کو آجتی ہے نیند پہر کے ٹائم ان کو مسئلہ آتی ہوں ایک دو گھنٹی لازمی سوتی ہیں تاکہ یہ تھوڑ سا مطلب ایکٹیف فیڈ کریں تو یہ جی نمل کا فیڈر تھیار کر رہی ہوں ہرین کو بھی اس کے بعد لٹاؤں گی اس کے بعد دودھ ہوں گی دونوں میری بچے بھی دودھ فیڈر میں ہی پیتے ہیں نمل تو بھی چھوٹی ہے تو وہ تو مست لیتی ہی ہے بریس فیڈ بھی کرتی ہے ہرین کو تین ٹائم مطلب صبح تو نہیں اٹھتے کر لیتی ہیں دوپہر میں اور رات میں لازمی فیڈر لیتی ہیں تو اس کی آدھا چھڑوانی ہے اب دیکھیں یہ سو گئی تھی سونے کے بعد میرا کام ہوتا ہے ویڈیو شوٹ کرنا یا ککنگ کرنا ککنگ کرنا اسی ٹائم میں کرتی ہے تب کہ یہ رام سے سوئی رہیں اگر یہ اٹھی ہوں تو آپ کا پتہ ہے بچوں کا کبھی ٹرائپورٹ ہالاتے ہیں کبھی موبائل کو کبھی کیا کچھ تو وہ بڑا مدب کرتے ہیں پہلے بھی میں شروع سیادہ بچوں کو سلاحہ کے کھانا بناتی تھی اور یہاں پھر اپٹیاں بنانی ہے دوپہر کی اور آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کی ایڈے میں موسم کیسا ہے موسم کافی اچھا ہو گیا اور رات کو سموک ہونا شروع گیا رات کو دن میں بھی سموک ہوتی ہے تو رات کو تھنڈ ہونا شروع ہو گیا اور کہیں پہ بارشی ہو رہی ہیں اور یہاں پہ اب دوپہر میں روٹی مطلب کھانے کا دل نہیں کرتا میرا کیونکہ دن ہو گیا چھوٹے ٹائم کافی ہاتھ تک نہ شوٹ ہو گیا اور گرمیاں تھی دن لمبے ہوتے ہیں تو پھر روک بھی رکھتی ہے تو میں بس ہلکا پھر کھاتی رہتی ہوں تو یہاں پہ جی روٹیاں بنا رہی ہیں اور بنساس اس سر کے لیے جو پر دینی ہے ان کو دیکھیں ہوں گی اور پھر جی میں جوس پینے رہی تھے جو جوس آئی تھے یہ میں بہت کم پیتی ہوں مجھے پیاس لگی تھے تو میں نے کہا جی تھنڈا تھنڈا یہی پی لیتی ہوں نہ ہورین نے اٹھ کے پی لینا اس سے بیٹر ہے میں خود ہی پی لوں میں گرم ملے رکھے میں لیکن ہورین پی بھی تھنڈا پیتی ہے یہاں پہ تین مجھے کا ٹائم ہے اس کے بعد یہ کھانا بناتے ہیں بچے سو رہے ہیں آرام سے ابھی اور میں کھانا بناتی ہوں کھانا آپ کو بتا دیا آلومرٹر گاجرے بنانی ہے آلومرٹر گاجرے اور میتھی چاروں چیزیں مکس کر کے بناوں گی اور یہ نیکسٹ انشاءاللہ جو سردیانی ہے آپ کو یہ بہت زیادہ نظر آئے گا کیونکہ ہمارے گھر میں یہ بہت زیادہ کھا جاتا ہے اور سب کا ہی زیادہ فیورٹر یہی ہے مطلب آلومرٹر گاجرے اور اس میں کیا ہوتا ہے چوتھی چیز کیا کہتے ہیں اسے میتھی کہتے ہیں ہاں میتھی تو یہاں پہ جی انین کو میں نے کٹ کر کے ڈال دی ہے اب مرچیں اور ٹوماتر کو چوب کر کے ڈالوں گی ٹوماتر میری فریز ہو ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو کیونکہ نیچے رکھوں گے یہ جگہ نہیں تنی ہوتی ہے ویسے بھی خراب ہو جاتے ہیں جلدی تو میں اسے فریزن ہی زیادہ پریفر کرتی ہوں فریز ہو جائیں مسالہ بھونے کے بعد یہاں پہ ڈالیں گے فروزن جو میں نے بنائی ہوتی ہے لیس اینہ درگہ پیسٹ اتنا زیادہ ایزی اور اتنا لائف آپ کو میں نے پہلے بتائی یہ جس نے نہیں بنایا وہ بنا کر رکھ لے ٹائم بھی بچت ہو جائے گی اور ایزی ہو جائے گا مسالہ بھونے کے بعد یہ ڈال دیں گے اندر میٹچیں اور ٹوماتر ان کو تھا کچھ بھون کے تو باقی چیزیں ڈال دیں گے اندر یہ اس میں میں نے ساری چیزیں مکس کر کے اندر واش کر لی تھی اور جو ہے مرٹر تو میں نے مغوائے تھے جو دو چیزیں میں تھی اور جو گاجریں وہ فریزن تھی میں فریز کر کرکی ہوئی تھی یہاں پہ ساتھ ساتھ میں صفائیاں کر رہی ہوں ساتھ شیلف صاف کر رہی ہوں اور برطن کے ڈھیر جمع ہو گئے ہیں تو وہ برطن بھی ساتھ ساتھ ساف کر لیتی ہیں یہ دودھ والا برطن تھا یہ خالی ہوئا تھا یہ بھی میں دو رہی ہوں سارے برطن دھوکے میں رکھ کے اس کے بعد یہ باقی کام کریں گے باقی آج کچھ بھی نہیں کرنا اتنا خاص بس کپڑے وغیرہ پریس کروں گی وہ بھی اور اتنا کچھ بھی نہیں ہے اور آج کل ہرین ٹویشن ہی جاری ٹویشن سے چھوٹی ہیں اس کی طبیعہ بھی ٹھیک نہیں تھی ہے تو وہ گھر رہی ہوتی ہے تو بس میں مدد وہ ٹائم سپنڈ کرتی ہے ٹی وی زیادہ دیکھ رہی ہے یہاں پہ جی کھانا آن گیا ہوتا اس میں تھوڑا سا پانی لگا کے اور میں رکھ دوں گی دم پہ اور بہت زیادہ اچھا اور مدد تیسٹی بنا تھا اور جی رات ہونے والے تھی بچے اٹھے گئے تھے ان کو میں نے کھانا کلا دیا ان کا چیزی ٹی وی ٹائم شروع ہوتا ہے اب جب بھرین گھر میں ہے تو وہ پھر کھیلتی کام ہے اور ٹی وی زیادہ دیکھ رہی ہوتی ہے تو پھر ان کو ٹی وی لگا کے دوں گی باقی میں نے نماز گھرا پڑھی تھی نماز گھرا پڑھ کے آج کا بلوگ اتنا ہی تھا امید ہے آپ کو بلوگ اچھا لگا ہوگا تو ملتی حجی دیکھ سپلوگ اللہ حافظ